بلیک میلنگ سے تنگا کر میڈیکل فورتیر کی طالبہ ڈاکٹر اسمت جمیل نے مبیعہ طور پر خودکشی کر لی پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ مرکزی ملزم سمیت تین ملزمان فرار ہیں پیپلز میڈیکل کالج نواب شاہ میں زیر تعلیم فورتیر کی طالبہ ڈاکٹر اسمت جمیل کی لاش دادو کے علاقے سیتہ روڈ کے ایک مکان سے ملی طالبہ کے والد خالی جمیل کی مدیت میں دو روز پہلے ملزمان کے خراب بلیک میلنگ حراسہ کرنے اور دھمکی دینے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا طالبہ کے والد کا کہنا ہے کہ سمن سلنگی نامی شخص جالی نکاہ نامہ بنوا کر لڑکی کو بلیک میل کرتا رہا اور ان کی بیٹی سے نوے ہزار روپے بھی بٹو رہے ادھر ایس ایس پی دادو ایجاز شیخ نے جیو نیو سے گفتگو میں بتایا کہ موقع پر موجود شواہج سے پتہ لگتا ہے کہ لڑکی کو قریب سے فائر لگا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ہٹ کیا ہے تاہم مزید حقیقات کی جا رہی ہیں پانچ ملزمان میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا مرکزی ملزم سمیت دیگر کی تلاش جاری ہے جو سین پہ جو چیزیں ہیں فائر عام ہی لگا ہے اس کو اور اس نے خود ہی اپنے آپ کو ہٹ کیا ہے اور ایس ایچ کوئی ایسا ایویڈنس ہمیں اور نہیں ملا کہ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ کچھ اور ہوا ہے وہ پرانی ایک چھرے والی بندوق جو ہوتی ہے ایس ایچ جو ہوتا ہے نائن ایم ایم پسٹیل یا وہ نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس گن بھی ہے وہ ساری کے ساری چیزیں ہماری کسٹڈی میں ہیں ادھر لڑکی کے ایک مبینہ خط بھی سامنے آیا ہے جس میں طالبہ نے اپنے والدین سے معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوگا مگر وہ کمزور ہو گئی ہے طالبہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے رپورٹ اب تک نہیں آئی بیسک ہیلٹ یونٹ کے ایم ایس ڈاکٹر نیاز کے مطابق ابتدائی طور پر خودکشی کے شواہد ملے ہیں گجرات میں